26 آیتوں کو قرآن سے ہٹانے کے وسیم رزوی کے بیان پر مسلمانوں میں روش شیعہ وقف بورڈ کے پور چیئرمن وسیم رزوی نے قرآن پاک کی 26 آیتوں پر اعتراض جتایا ہے وسیم رزوی نے 26 آیتوں کو قرآن سے ہٹانے کی بات ایک جنہت یاچکہ پر کہی ہے شیعہ حضرات کے ساتھ سنی حضرات نے بھی پشنی ریلوے کے بیان کی زبردست مخالفت کی ہے شیعہ وقف بورڈ کے چیئرمن وسیم رزوی کے بیانات کے بعد پورے مسلم جگت میں عبال آ گیا ہے کانپور میں شیعہ حضراتوں کے پرمکھ امام جمع جناب علی عباس صاحب نے وسیم رزوی کے بیان کی زبردست نندہ کی ہے تتہا ان کے ترک کو پونتا غلط بتایا ہے جانے سے کیا اثر پڑتا ہے کچھ نہیں میں دیکھ خلپرشاج باردہ کرنا ہے اور کچھ ہونا نہیں ہے سمجھ گئے کہ نہیں ہاں بھجکتہ کریں جیسے ان کے مخالفین ہیں انہوں نے نجرب کرتے ہیں اور یہیسی بات کوئی نہیں ہے جو انہوں نے کہی ہے جو چودہ سو سال سے چلا آ رہا ہے قرآن وہی قرآن ہے وہی آیتیں ہیں وہی ہمارے اماموں کے شفا لیترکات کا حکم دیا ہے اس کو جو قرآن میں ہے وہ سب آیتے صحیح ہیں ہم کو بھی نہیں اقتلاف سامنوں کو اقتلاف نہیں ہے اس پر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وسیم رزوی صاحب نے جو پی آئی آل داخل کری ہے وہ بلکل سراسر غلط ہے سپریم کورٹ اس کو فوراً خارج کرے اس لئے کہ انہوں نے قرآن میں 26 آیتوں کو ریموب کرنے کے لئے جو کہا ہے کہ آتموات کو بغاوہ دیتی ہیں بلکہ قرآن تو امن اور شانتی کا بیغام دیتا ہے قرآن یہ کہتا ہے وَلْقَازِمِينَ الْغَيْضَ وَلْعَفِينَ عَلِ النَّاسِ یعنی غصے کو پی جانا اور لوگوں کو معاف کر دینا یہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر کام ہے قرآن آتموات کا درست نہیں دیتا بلکہ قرآن انسانیت امن اور شانتی کا بیغام دیتا ہے انہوں نے خلفاء راشرین کے بارے میں بھی باتیں کری ہیں کہ تین خلفاء نے جو ہیں انہوں نے اپنی طرف سے یہ باتیں شامل کری ہیں آتموات کو بغاوہ دینے کے لئے انہوں نے وسیم رضوی وسیم رضوی ایک متشدد آدمی ہے اور وہ صرف اور صرف ملک میں نفرت پھیلانے کا کام کرتا ہے بلکہ لوگوں کو جوگنے کا نہیں لوگوں کو توگنے کا کام کرتا ہے میں گزارش کرتا ہوں سپریم پورٹ سے کہ ہم اس کے خلاف کارنوائی بھی کریں گے اور کارنوائی کے ساتھ ساتھ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو سزا بھی دیں اور انہوں نے تمام کرونا مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے اس پر فوراً حکومت ہند اس کو فوراً گرفتار کریں پہلی بات تو کوئی آدمی قرآن پر شک کری نہیں سکتا قرآن مجید کے لئے آیت آیت کیا ایک نکتے پر شک کرنے والا دائرہ ایمان سے خاری ہوتا ہے اب یہ وہ کس پر پس سے کر رہا ہی کیسے سمجھ میں نہیں جا رہا ہوں جو بھی مخالفت کر رہے گا قرآن کی تو ہم اس کے مخالف ہیں اور وہ تو ہی نہیں کس دائرہ میں جب قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں میں نے کہا ایک نکتے پر بھی شک ہے تو پھر وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے اس میں کوئی کمنٹس پہلی نہیں سکتا آپ نے اپنے علماء اکرام سے اس سلسلے میں رابطے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے علماء اکرام یہ ہیں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور کیا ان کے لئے کیا جائے ہیں کہ وہ تو رسول اللہ نے ارشاد کرمایا انڈی تاریکم سلکل سکلائن کتاب اللہ اہلِ بیتی اترتی مائن تمسکم بائن اللہ تصلوبادی میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں یہ قرآن اور ایک اہلِ بیت تو قرآن میں شک کیسا کیا جا رہا ہے اس میں شک کرنے والا کوئی دارہ اسلام میں نہیں ہے اور یہ تو ہماری کمنٹی کو بڑنام کرنے کی کوشش ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ لوگ ہم پر شک کرنے لگیں گے لہٰذا ہماری گزاری سے یہ ہے اس بات کی آپ سب سے کہ ایسے آدمی کے لئے آپ یہ نہ کہیں کہ وہ نام کے مسلمان ہو سکتے ہیں لیکن ہمارے نظروں سارے ایمان ہوئے ہیں شکریہ عجے پترکار کے ساتھ امن شرما کی خاص رپورٹ نیونز اب بھارت